بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں نے ہول ویڈ آٹا لیا ہے ہاف کپ میں نے اوائل جین میڈیوم سائز کے سیپ لیا ہے ڈائش شیپ میں کٹے ہوئے ہاف کپ چینی ون کوارٹر دودھ ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون سینیون پاوڈر ون ٹی سپون پنینہ ایکسٹریک ہاف ٹی سپون نمک تو چلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر لیا ہے چیزوں کو ہم بلینڈر میں مکس کریں گے ایڈ کروں گی سیپ اور ایڈ کروں گی چینی اب ایڈ کروں گی انڈے کوئل ایڈ کروں گی ہم اس میں ایڈ کروں گی بنیلا ایکسٹریکٹ ایڈ کروں گی سالٹ سینیمن پاوڈر بیکنگ پاوڈر اور ملک اب میں بلینڈر کو چلا دوں گی جب تک چیزیں اچھے سے بلینڈ نہ ہو جائے تو مکسر ہمارا یہاں بن کے ریڈی ہے چیزیں اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہے ہم اسے ایک بول میں ایڈ کر دوں گی ہم اس سالے مکسر کو بول میں ڈال دوں گی ہم اس میں ایڈ کروں گی بول بیٹ آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا اور مکس کرتے جانا ہے تو بیٹر کو آپ نے اس طریقے سے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے ایک ساتھ آٹا اس میں ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے مکس کرتے جانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا یہاں بن کے ریڈی ہے یاد رکھیں کہ اس میں کوئی لمز نہ رہ جائے ہم ایک بیکنگ چری لے کے اس میں اور ڈیبر سپورٹ اول سے گریس کر دوں گی اب گیک کا بیٹر میں اس میں ایڈ کر دوں گی سپیچلا کی ملز سے سیٹ کروں گی اور اسے اچھے طریقے سے سیٹ کر دوں گی یہ ایک کا بیٹر یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کی اوپر اس کی ڈریسنگ کروں گی تو یہاں پہ ایک ادت سیپ بے کہ اس کے سلائسز کر لیے تھے اور اس طریقے سے اس کی اوپر ڈیکوریٹ کر دوں گی سلائسز کو آپ نے بریک بری کاٹنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیکوریٹ ہو چکا ہے اب میں اس کی اوپر دو پنچ سینیمن پاوڈر ایڈ کروں گی اس طریقے سے اوپر سپرنکل کرنا ہے تو کیک ہمارا یہاں پہ سٹیم ہونے کے لیے ریڈی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اس پہ میں ایک سٹینڈ رکھوں گی اور ایڈ کروں گی پانی اور پانی کا بابلز آنے تاک بیٹ کروں گی تو پانی میں یہاں پہ بابلز بننے لگ گئے ہیں اب میں اس میں کیک سٹیم ہونے کے لیے رکھتوں گی تقریبا 35 منٹ کے لیے لو فلیم پہ اب میں اسے کور کر کے رکھتوں گی تو 35 منٹ ہو چکے ہیں تو کیک ہمارا یہاں پہ سٹیم ہو چکا ہے اب میں اسے سکیور کی ملے سے چیک کروں گی یہ اندر سے بھی اچھے سے سٹیم ہو چکا ہے اب میں اسے باہر نکال لوں گی اور 3 ڈیبل سپور شوگر پاورڈر سے اسے اچھے سے سپرنگل کروں گی اس طریقے سے شوگر پاورڈر کو میں نے سپرنگل کر لیا ہے اب میں اسے دوبارہ بیک کرنے رکھتوں گی پتیلے کو میں نے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ گرم کر لیا تھا اب میں اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھتوں گی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ایپل سینیمن کیک ہمارا یہاں بن کے ریڈی ہے اب میں اسے باہر نکال لوں گی باہر نکالنے کے بعد اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے نومن ٹیمپریچر میں لے آؤں گی اور اس کی کٹنگ کر لوں گی ایپل سینیمن کیک ہمارا یہاں بن کے ریڈی ہے میں نے اس کو سلائس میں کٹ لیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ٹی ٹائم سنیک میں ضرور کھائیں یا مہمانوں کے آگے بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے گرمزرو ٹرائے کریں اس کا فیڈپیک مجھے ضرور دیں ساتھ ہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میرے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا کیونکہ اس سے میری نئے آنے والی اپ ڈیٹس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں گی تو ہیلڈی کھائیے اور ہیلڈی لیئے اللہ حافظ